موسیقی 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 پرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کے دریمز ایمز اور گولز دفن ہیں وہ کس طرح کہ ایسے ہمارے باپ دادا پردادا چکڑ دادا لکڑ دادا وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان لوگوں نے بہت کچھ کرنا تھا پر وہ نہیں کر سکے کیوں کیونکہ وہ اس کونسیٹ میں فسے ہوئے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے آپ اکثر اپنے بڑوں کو سنتے ہوں گے میں نے زمین لینی سی تقریباً چالی سال پہلے ہونو زمین ایک کروڑ دی ہوگی یا دو کروڑ دی ہوگی اس ٹیم سانو جاناں تری ہزار بھی لب دی پیسی میں نے خود اپنے بڑوں سے سنے اپنے جاننے والوں سے سنے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوہ ساڑے چاچا جڑا سینا اس سانو منا کی تا سی اے زمین نہ لوتوارے اس سے ٹھیک نہیں کاش اس دیگال نہ من دے آج اے کام کر دے تو صحیح ہو جانا اس طرح لوگ اکثر بزنسوں کی بات کرتے ہیں آپ اپنے بڑوں سے کبھی بیٹھ کے بات کرنا کہ آپ کو زندگی میں ریگریٹ کیا ہے وہ اکثر باتیں کریں گے زمینوں کی جابز کی یا بزنس کی تو اینڈ پہ کیا ہوگا کہ انہوں لوگوں نے پورا نہیں کیا کیونکہ ان کے ماں باپ دادا پردادا یا کسی نے بھی ان کو منع کیا تھا اور آج وہ اس عمر میں ہیں کہ وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ یار کاش اس ٹیم ہم وہ اس کی بندے کی بات نہ سنتے اور وہ کر لی دیں سٹارٹ کرتے ہونا ہر بندہ آپ کے خلاف ہوگا ہر بندہ پاکستان بننا تھا یہ ہمارا پاکستان پیارا تو پوری دنیا خلاف تھی قائد آزم کے مطلب تھوڑی بہت اسٹری میں نے پڑھی یا تھوڑا بہت مجھے پتا ہے علامہ اقبال کیا کہ یہ پاغل واغل ہوگی ان کا دماغ خراب ہے ایسا یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے پر جب ان لوگوں نے اچیو کر لیا جتنے لوگ ان کو ڈی گریٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ بندہ ایسے یہ ہے یہ نہیں کر پائے گا وہ ان کے ساتھ مل گئے یار تو تمہارا گول اور ایم ہے نا اس کے اوپر فوکس کرو تمہاری زندگی میں اتنے زیادہ لوگ آئیں گے وہ تمہیں ڈی گریٹ کریں گے پر تمہیں ہار نہیں ماننے تمہارا جو دل کرتا ہے نا وہ کرو یہ خاص خاصوصاں خاصوصاں طور پر اپنے جو نوجوان نسلوں کو for example جو میری ایج کے ہیں یا جو میٹرک کر چکے ہیں یا FSC کر چکے ہیں یا پندرہ سے پچیس یا چھبیس سال کی عمر یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں لڑکوں کو کہہ رہا ہوں بچوں کو کہہ رہا ہوں یا لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو دل کرتے ہیں نا اچھا اور حلال طریقے سے یا تمہارا جو گول ہے چاچے ماں میں تائی کی نہ سنو اس ٹائم کیونکہ جب تم اچیف کر لوگے نا یہ تمہارے جو فرسٹ کزن ہے جو تمہیں آج کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ نہیں کر سکتا یہ بخواسترین کام ہے کل کو جب تم سکسیسفل ہو جاؤ گے نا یہی تمہارے پیچھے بھاگیں گے تمہارے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا اس ٹائم کہتے ہیں کہ نہیں یا تو یہ نہیں کر سکتا میں اپنی بات کروں میں ملتب ایک چیز کرنا چاہ رہا تھا فائی ایزمپل ٹک ٹوک ملتب ابھی الحمدللہ میرے ون سیمٹی فائیف کی ہیں اس نے ہم کہا یہ چھکیوں والا کام ہے خسرے کرتے ہیں یوں پہ تو پاغل ہو گئے ناچے گا یہ کرے گا وہ کرے گا میں چک کر کے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا دن میں دس دس ویڈیو دالیں ہر بندہ میرے دوست یار اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو معذرت ہر بندہ مجھے ہیٹ دے رہا ہے کانڈ اوف کوئی سی نے کبھی سپورٹ نہیں کیا کہ یار تو یہ نہ کر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں میشہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فضول کام ہے تو اپنی پڑھائی پر فوکس کر پر آج الحمدللہ اتنے زیادہ ہیں اتنے لوگ الحمدللہ موٹیویٹ ہوتے ہیں آج اس مقام پہ ہوں کہ الحمدللہ یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی چینل کبھی نہ کبھی گروہ کر دے گا مجھے پکا یقین اگر میں نے محنت کی تو مین کام کی محنت اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں ایک لوگ ایک ایم بناتے ہیں گول بناتے ہیں پھر ہم جنہوں سے ہٹ جاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں یوٹیوب بناوں گا ہفتے میں دو ویڈیو دالوں گا تین دالوں گا پر ڈی موٹیویٹ ہو گیا تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو لوگ جائیں بھاڑے میں ٹیمپریری بھی پانچ چھ سال نہ لوگوں کو بھول جاؤ جتنی بھی نیگٹیویٹی آتی ہے نا اس کو آنے دو لوگوں کو بولنے دو ذہن میں جانے دو اندر نہ لے کے جانا یہاں سے سنو اور یہاں سے نکال دو مطلب یہاں سے سنو اور یہاں سے نکال دو تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو پھر یہ کہوں گا یہ عمر ہے اس کو انجوائے کر لو کیونکہ ابھی تم اپنے بڑوں سے بات کرو گے نا وہ اتنے زیادہ چیزیں بتائیں گی جس پہ وہ ریگرٹ کرتے ہیں یار کاش وہ نہ کرتے کاش اس ٹھیک اس بندے کی بات نہ سنیتے ہوئے ہم یہ ہوتے آج وہ ہوتے تو ہم لوگ جو دو ینگ جنریشن ہیں آج اسی مقام پہ ہیں کہ ہمیں نہیں چالیس پچاس سال کا ہونا اور ہم اسے ہم ریگرٹ کر رہے ہو یار کاش میں نے یہ کام کھر لیا ہوتا کاش میں نے وہ کھر لیا ہوتا ہاں ایک اور مین اور اہم بات جب تم مر جاؤ گے نا لوگ پتا کیا کہیں گے انہا لیلہ و انہا الیہ راجیون that's it تمہاری زندگی میں تمہاری کوئی بھی تعریف نہیں کرے گا be ready for that ہاں پر جب تم successful ہو جاؤ گے وہ سارے لوٹ کے آ جائیں گے اور مین بات مرنے کے بعد بس اتنا ہی وہ کہیں گے بڑا چنگا بندہ سی بڑے fit کام گردہ سی تے اے تے ہوئے زندگی میں قائد آزم کو اٹھا لو اور ایدی کو اٹھا لو عبدالستار ایدی ہوگے عمران خان کو اٹھا لو جتنا کچھ مرضی کر لیں لوگوں نے criticize کرنا ہے روکنا ہے ٹوکنا ہے تو کل کو جب وہ achieve کر لیں گے یا فارس ایدی نے اب بڑی تعریفیں کر دیں اس ٹیم تو پتہ نہیں کیا چال رہا تھا قائد آزم کا بھی ہی سیندہ ان تین چھار بندوں کا نام اس لیے رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ خود پسند ہے پرسنلی ایک اور بات آخری بات ایک ہی life ہے دوبارہ زندگی نہیں ملنی تمہیں تمہارے پاس آخری زندگی ہے ایک ہی زندگی ہے ہم مسلمانوں کا کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں موت آنی ہی آنی ہے تو یہ life جو ہے نا full جیسے تمہارا دل کرتا ہے ویسے enjoy کرو chill کرو غلط کام نہ کرنا کسی کو hurt نہ کرنا باقی جو تمہارا دل کرتا ہے کرو aim پورے کرو یہ life دوبارہ کبھی نہیں آنی لوگوں کے روک کو ٹوک کو چھوڑو اور enjoy کرو thank you so much اور end پہ یہ ہی کہوں گا چھوٹی زندگی لمبا سا راستہ مجھے معاف کرتا اللہ کا واسطہ always live in the present moment اور live in the present moment میں اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو اس کو لائک کر دو پہلی دو ویڈیو میں تمہاشاللہ دو سو لائک تھے اس طرح بھی دو ڈائی سو لائک کر دو تاکہ اس سے کیا ہوگا مجھے پیسے شایزے قسم خدا کی ایک روپے ابھی نہیں مل رہا اس سے کیا ہوگا مجھے ایک موٹیویشن ملے گی سسکرائب کرو اس کے چینل کو اور ویڈیو کو شیئر کرو اور کوئی بھی ٹاپی آپ کے ذہن میں ہے نا کسی بھی قسم کا کائنلی رکھے کومنٹ میں لکھے بتاؤ تھانکی سو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ بھائی سسکرائب کر دینا یا سے سانس لے رہے تم